موسیقی موسیقی شگر کی بیماری ہو یا ہارڈ ڈیزیز یا پھر بلڈ پریشر کی سمسیا خراب لائف اسٹائل اور بے ترتیب خان پان کی چلتے یہ بیماریاں پہلے تو چپکے سے ہماری باڈی میں پیٹ بناتی ہیں پھر دوسری کئی جانلیوہ بیماریوں کی وجہ بھی بن جاتی ہیں برین ہیمریج اور سٹروک اس کے سب سے بڑے ادھارن ہیں مہانگروں میں ان میں ماملے تیجی سے بڑے ہیں خاص کر مومبائی کی بات کریں تو برین ہیمریج اور سٹروک کے جو آکڑے سامنے آئے ہیں وہ بہت دھراؤنے ہیں بیمسی کی ماں نے تو پچھلے سال اکیلے مومبائی میں برین ہیمریج سے مرنے والوں کا آکڑا 2500 کے پار رہا وہیں برین سٹروک سے مرنے والوں کی سنخیہ 2000 سے ادھک رہی یعنی پچھلے سال روزانہ ان دونوں بیماریوں سے 12 سے ادھک لوگوں کی موت ہوئی دراصل برین ہیمریج اور سٹروک کے لکشل کافی حد تک ملتے جلتے ہیں لیکن اس میں معمولی فرق ہوتا ہے آم طور پر جب دیماغ کی نسوں میں بلیڈنگ ہوتی ہے تو اسے ہیمریج اور جب دیماغ کی نسے فٹ جاتی ہیں تو اسے سٹروک کہتے ہیں برین ہیمریج درگھٹنا یا سیر میں چوٹ لگنے سے بھی ہو سکتی ہے وائیو پردیوشن بھی برین ہیمریج کی ایک بڑی وجہ بند سکتا ہے ہوا میں تیارتے دسٹ اور پی ام 2.5 پائٹکلز ہماری باڈی میں جا کر بلیڈ میں آکسیجن کے لیول کو کم کر دیتے ہیں آکسیجن کی کمی سے بی پی بڑھ جاتا ہے اور جب یہ ادھک بڑھ جاتا ہے تو دیماغ کو بلیڈ سپلائی کرنے والی نسوں میں بلیڈنگ ہونے لگتی ہے ایسے میں سمیں پر اپچار نہیں ملنے سے برین ہیمریج ہو جاتا ہے وہیں جب دیماغ تک خون نہیں پہنچ پاتا اور اس کی نسے فٹ جاتی ہیں تو اسے برین سٹروک کہتے ہیں خاص کر بی پی جب حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو دیماغ کی نسے دباؤ نہیں جھیل پاتی اور یہ فٹ جاتی ہیں خاص کر تھنڈ کے دنوں میں خون کی نسے سکڑنے سے بلیڈ پریشر کے بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے اسے دیماغ کی نسے فٹنے یا اس میں بلوکیج ہونے کے کارن برین سٹروک یا برین ہیمریج ہو جاتا ہے برین ہیمریج اور سٹروک کے لکشنوں کی بات کریں تو سیر میں درد، اُلٹی شریر کے کسی حصے میں لکوا مار جانا کسی انگ کا سن پڑ جانا دھنڈلا دکھنا ساف نہیں بول پانا ان کے کچھ اہم لکشن ہیں وہیں چہرے کا سن پڑنا اور ایک ہاتھ اور پیر کا کمجور پڑنا برین سٹروک کے کچھ ایسے خاص لکشن ہیں جو گھاتک ثابت ہو سکتے ہیں برین ہیمریج یا سٹروک سے بچنا ہے تو ہمیشہ اپنا بی پی چیک کرواتے رہیں ہائی کولیسٹرال کو کنٹرول کرنے کے لیے وجن کنٹرول میں رہنا بہت جروری ہے ہیلڈی لائف سٹائل اور خان پان کے ساتھ روجانہ ایکسرسائز کرنے کے ساتھ شگر کو کنٹرول میں رکھیں کڑاکے کی تھنڈ سے بچیں یہ کچھ ایسے اپائیں ہیں جو ان خطروں کو کم کر سکتے ہیں بیرو ریپورٹ زی میڈیا بہت یہ خاص مہمان اس وقت آج ہمارے ساتھ جھوڑ رہے ہیں آج کی چرچہ کے لیے ڈاکٹر نیرد جین ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر پرتیت سمدانی کسی پریشہ کے محتاج نہیں جانے مانے فیزیشن ہے بریچ کینڈی ہسپیٹل میں بہت بہت سمدانی اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر موہن بھوٹانی سینئر کارٹیلوجسٹ ہے امبتہ ہسپیٹل سے ڈاکٹر بھوٹانی آپ کا بھی بہت بہت سمدانی ہے میں ڈاکٹر جین آپ سے چرچہ کے شروعات کرنا چاہوں گا آکڑے بتا رہے ہیں کہ دوزار بائیس میں پر ڈے ساتھ ہیمریت سے اور سٹروک سے چھے لوگوں نے جان گمائی ہے یہ ممبئی کے ہی آکڑے ہیں باقی جگہ کے اگر آکڑے ڈیویل ہوئے تو چنتائیں اور بڑھ سکتی ہیں بٹ کیا یہ آکڑے آپ کو چونکاتے ہیں کیا سامانتہ اتنی ہی موتیں ہوتی ہیں یا کچھ انیوزول اس میں آپ کو دکھ رہا ہے سر چونکہ یہ بومبے کا پوپولیشن زیادہ ہے اس لئے آکڑے ایکسپٹیبل ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سالوں سال اس کا جو فریکوینسی آف سٹوک جو ہم دیکھ رہے ہیں ہوسپیٹلز میں وہ زیادہ ہے مینلی اس کے ریزنز جو ہیں وہ اپنی لائف اسٹائل ہے جس میں کی ہائی بلڈ پریشر ڈائیبیٹیز اور فیزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہونا ہے یہ آکڑے چکانے والے اس لئے ہیں کیونکہ آج سے بیس سال پہلے آج سے دس سال پہلے اور یہ نیرنتر ان میں گروہ ہے بیکوز آرون لائف اسٹائل ایک اس میں مکہ کارن ہے اپسلیوٹلی آرون لائف اسٹائل ایک بہت مہتپونڈ کارن ہے اوپر سے ہائیپر ٹینشن کے مریض ڈاکٹر سمدانی ہم نے دیکھا پچھلے دن وہ ریپورٹ آئی ہائیپر ٹینشن کی جو پرابلم ہے وہ پورے دیش میں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ تیسرا چوتھا آدمی ہائیپر ٹینشن کا شکار ہے زیادہ تر دکت یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ہائیپر ٹینشن ہے جن کو پتہ ہے وہ دواء کا استعمال نہیں کرتے صحیح ڈھنگ سے اور جو جوا کا استعمال کر رہے ہیں ان کا کنٹرول ڈھنگ سے نہیں ہے تو سر طرح سے یہ ہائیپر ٹینشن کا پرابلم جو ہے وہ گہراتا جا رہا ہے اور اب اس کا کنیکشن ہم جانتے ہیں سیدھا سیدھا سٹروک سے ہے تو ممبئی کے سندر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا کرنا چاہیے اور کیا آپ کا آنکلن ہے اس اسطحیتی پر سر دیپک جی آپ نے بلکل صحیح کہا دیکھئے لاسٹ پندرہ سترہ سالوں میں انسیڈنس اور سٹروک پچاس ٹکا بڑھ گئی ہے آپ آنکڑے دیکھیں گے تو ہر چار منٹ ایک مریض کی موت ہو سکتی ہے سٹروک سے انڈیا میں اور ہر چالیس سیکنڈ ایک مریض کو سٹروک ہو سکتا ہے اور ہائپر ٹینشن یہ ٹینشن والی بات ہے کیونکہ یہ سب سے کاؤنیسٹ کاؤز ہے سٹروک کا چاہے وہ انفارکٹ کا ہو یعنی کی بلڈ سپلائے کم پہنچنے کے کارن یا بلیٹ کا ہو اس کا مطلب کوئی برین کی نس پھٹنے کے کارن اور ہائپر ٹینشن جو میں بولتا ہوں وہ ٹپ آف دی آئیز بگ ہے مطلب خالی نبے پرتیشت لوگ کو مالوم ہی نہیں ہے کہ ان کو بلڈ پیشر ہے اور جب مریض آتے ہیں چیک آپ کے لئے تو بولتے ہیں مجھے کوئی سمٹم ہی نہیں ہے نہ دم لگتا ہے نہ خانسی آتی ہے نہ سردرد ہوتا ہے نہ دکھنے میں تکلیف ہوتی ہے اسی لئے بہت ضروری ہے کہ پیشن لوگ کو عام طور پر اپنا بلڈ پیشر رگیلرلی چیک کرنا چاہیے اور یدی بلڈ پیشر ڈیٹیکٹ ہوا ہے تو ان کو دوا ضرور رہنی چاہیے اور کنٹینیو کرنا چاہیے پیشن لوگ یہ بھی آنکہ کہتے ہیں بلڈ پیشر اب میرا 132.80 ہے اب میں نے گولی بند کر دی ہے دو مہنے سے آپ کا بلڈ پیشر کنٹرول ہے کیونکہ آپ گولی لے رہے ہیں تو گولی لینا بہت ہی انیوارک اور ضروری ہے میں پیشن لوگ کو بہت بار یہ کہتا ہوں آپ یا کوئی عورت کو دیکھنا چاہتے ہیں 9 مہنے بار ڈیلیوری ہو جائے بچے کی اور پھر معلوم پڑے کہ آپ پریگنٹ تھے 9 مہنے کے لیے تو آپ بلڈ پیشر چیک کریے سٹوک ہارٹ فیلیر ہارٹ ڈیزیز کیڈنی ڈیزیز کو پریونٹ کر سکتے ہیں absolutely اور ہم نے دیکھا ہے جیسا کہ ڈاکٹر سمدانی نے بھی بتایا ڈاکٹر بھوٹانی ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل یانگسٹرز میں بھی اور ان فیکٹ اچھے خاصے ہیلڈی لائف سٹائل کو اپنانے والے ان فیکٹ کچھ دنوں پہلے ہم نے ایک انسیڈن دیکھا جس میں ایک میراثن بھاگنے والے اچھے خاصے لائف سٹائل کو فالو کرنے والے وقتی کو برین سٹروک آیا اور پیرلائز ہو گئے وہ ان کی جان بچ گئی گولڈن آز میں پہنچ گئے ہسپٹل تو جان ان کی بچ گئی لیکن پیرلائز ہو گئے ہیں ابھی سٹرگل کر رہے ہیں ریکاور کر رہے ہیں تو یہ ہیلڈی لوگوں میں بھی اس کے دکھنے کے کیا کاران ہو سکتے ہیں ڈاکٹر بھوٹانی ڈیپک جی آپ نے بالکل ہی یہ صحیح بتایا کہ ہیلڈی لوگوں کے اندر بھی ایسا بلڈ پریشر اچانک سے بڑھ جانے کے کاران ہو سکتے ہیں کچھ تو کیونکہ بلڈ پریشر کئی بار پاریوارک ہو سکتا ہے فیملی ہسٹری ہو سکتے ہیں ان کے ماتا پتا بھائی بین کسی کو بلڈ پریشر سے گرسیت ہو سکتے ہیں تو ان کو جیسے پتایا کہ آپ کو نیومی تروپ سے اپنا بلڈ پریشر ہم لوگ کو چیک کرانا چاہیے کیونکہ کئی بار اس کے لکشن جو ہیں وہ نہیں سامنے آتے کہ گم کوئی درد نہیں ہو رہا کچھ آنکھوں میں بھاریپن نہیں آرہ لیکن اگر ہم اپنا بلڈ پریشر اپنا چیک کر آئے تو وہ ہر پاتھ پایا جاتا ہے تو جس کے لئے ہم اپنی لائف سٹائل میں چینجے جیسے نمک کا کم کرنا کھانے پینے میں اور ریگولر ویام کرنا اپنا جو اگر کارن اگر کچھ کچھ ایسے ینگ لوگوں کے اندر ہم secondary causes of hypertension بولتے ہیں جیسے کی kidney کی problem یا پھر adrenal gland سے ایک hormon زیادہ secret ہونا تو کچھ ایسے جو hormonal conditions ہوتے ہیں جن کے کارن ینگ کے اندر BP بڑھ جاتا ہے یا kidney کی artery کی اندر کچھ blockage ہونا تو یہ کارن ہمیں اچانا ایک starting میں نہیں پتا چلتے ہیں دھیرے blood pressure بڑھنے سے پتا چلتے ہیں تو ہم اپنا اگر blood pressure جانچ کروائیں اور وہ ہمارا high آئے گا تو ہم ان کے کارنوں کو ڈھونے گے اور ان کے کارنوں کو علاج کر کے نئے ینگ لوگوں کے اندر جو پیارلیس آتا ہے اس کو ہم بچا کر ساکھیں گے absolutely ڈاکٹر نیرہ جان اب again یہ neurological problems اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ آپ کسی اچھے بھلے انسان سے پوچھیں گے کہ آپ کو کہاں کہاں پرابلم ہے تو وہ پچاس جگہ گنا دے گا کہیں پر اس کو کوئی درد ہو رہا ہو گا کہیں پر اس کو ڈائیگنوز ایک جھنجھنی سی ہو رہی ہوگی اکثر تو کون سے ایسے پین ہیں جن کو ignore نہیں کرنا ہے بلکل stroke کے بارے میں بات کرے تو ہم کو ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ فاسٹ کر جو چیز ہوتی ف اگر کسی کو فیشل ڈیویشن سڈنلی ہوا یا پھر آرم ویکنیس ہوا یا پھر سپیچ میں چینج ہوا یا پھر سڈنلی چلنے میں ہوا تو ہم کو رکگنائز کرنا چاہیے کہ یہ اسٹروک کے سیمٹم ہو سکتے ہیں اور نیر بائی اسٹروک ریڈی ہوسپیٹل میں جانا چاہیے ابھی اگر جنجوناٹ بہت دنوں سے سلولی ہے اور کئی دنوں سے کنٹینیوز ہو رہی ہے تو یہ اسٹروک کے سیمٹم نہیں ہو سکتے ہیں لیکن یا پرسن بلکل نارمل تھا اور سڈنلی اس کو ایسے سیمٹم پرتیت ہوتے ہیں تو ان کو ہسپیٹل میں لے جانا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ اسٹروک ریڈی ہسپیٹل کا concept جنرل پبلک کو معلوم ہونا چاہیے اسٹروک ریڈی ہسپیٹل جہاں پہ ان ہاؤس سی ٹی ایماری آویلی ہو کیونکہ وہی پیشنٹ کو ہم گولڈن آرز میں برابر سے ٹریٹمنٹ کر پاتے ہیں کبھی کبھی پیشنٹ جو ہسپیٹل میں پہنچتے ہیں جہاں پہ کی سی ٹی ایماری نہیں ہوتا ہے پھر ان کو باہر شفٹ کرنا پڑتا ہے اور جو ان جو ٹریٹمنٹ جو ان 4.5 آرز میں دے ہم کثیٹر ڈال کے وہ کلوڈ کو برین میں سے نکال دیتے ہیں اور سٹروک کو ایمپروو یا ریورس کر سکتے ہیں لیکن یہ سبھی چیزیں جو ہی 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 ہو سکتے ہیں اور اس لئے سٹروک کے اویرنس کے لیے ہم کو جیادہ سیادہ پبلک اویرنس پروگرام کرنے چاہیے آپ نے بہت امپورٹن بات بولی کہ جو ہسٹروک ریڈی ہسپٹل ہیں ان کو آپ کو ایڈنٹیفائی کر کے رکھنا چاہیے آپ جہاں بھی رہ رہے ہیں آپ کا ریزیڈنس جو بھی ہے کم سے کم ایڈنٹیفائی کلے دیکھئے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ کسی کے سلاحہ لے رہا تو کم سے کم ایڈنٹیفائی اگر ہسپٹل ہیں آپ کے اس پاس تو بہت زیادہ جانے بچائی جا سکتی ہے نہ صرف برین ایم ریج سٹروک کے معاملے میں بلکہ کارڈی کریس کے ماملے میں بھی اس طرح کے ہسپٹل آپ ایڈنٹیفائی ہونے چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا ڈاکٹر سمدانی اب ایک چنتہ کی بات یہ بھی آجاتی ہے جن کی ہم بلڈ پریش سے اس کو بار بار کر رہے ہیں ریلیٹ بہت سارے لوگ جیسا آپ نے بھی بتایا کہ آج کل تو ڈاکٹر گوگل ہیں اور آپ ویٹس ایپ میں صاحب نہیں یہ تو کانسپیریسی تھیوری ہے 140 ہے تو کوئی دکت نہیں ہے 90 ہے 100 تک بھی چلا جائے کوئی پروبلم نہیں ہے آپ بس یہ کرو یہ فلانا چیز کھالو یہ گرارے کرو یہ کرو وہ سب ہو جائے گا یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس طرح سے بلڈ پیشر کا جو ٹریٹمنٹ بنایا ہے جو گائیڈ لائنز بنائی ہے وہ کروڑوں لوگوں کو ساتھ میں مل کے بنائی ہے اور کروڑوں لوگوں کی بیماری اور نتیزے دیکھ کے بنائی ہے یہ میرے گھر میں یا میرے باجو والے کے گھر میں نہیں بنائی ہے تو گھرے لو علاج کا جہاں تک سوال ہے گھرے لو علاج یہ ہونا چیئے کہ نمک کم کھانا چیئے اپنے سواثت کو ہیلدی رکھنا چیئے ایکسرسائز کرنا چیئے رگیلرلی پریونٹ کرنے کے لئے ڈرگز نہیں لینا چیئے سموکنگ نہیں کرنا چیئے زیادہ داروں نہیں پینے چیئے وہ سب گھرے لو علاج ہے میڈیکل جو علاج ہے اس کے لئے بلڈ پیشر بلکل کابو میں رکھنا چیئے گئے جمانے ہمارے پاس لوگ آتے 80 سال کے وہ بولتے میرا بلڈ پیشر 170 ہے یہ عمر تو ٹھیک ہے 170 عمر ٹھیک رہے گا اس کے ساتھ میں نیچے پیشر بھی دیکھنا ہے یہ بھی دیپک جی ضروری جان ہے جیسے عمر بڑھتی ہے لوگوں کا اوپر بلڈ پیشر جو رہتا ہے جو ہم سیسٹولک بلڈ پیشر کہتے وہ زیادہ تر کے ہائر رہتا ہے کیونکہ آٹری سٹیف ہو جاتی ہے تو یہ بہت ضروری کہ دونوں سیسٹولک اور ڈائیسٹولک پیشر میزر کرے اور عام طور پہ 140 over 90 دو الگ occasion پہ دو الگ سمیہ پہ دو الگ visit پہ ڈاکٹر کے کلینک میں برابر لیا گیا ہو تو اسے بلڈ پیشر کہا جاتا ہے اور یہ value کے اوپر بلڈ پیشر کا علاج کرنا ضروری ہے lifestyle تو بنی رہے گی لیکن دیو کی بھی ضروری ہے kidney disease ہو یا diabetes ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ blood pressure تھوڑا اس سے اور کم ہو 130 75 اور 130 80 کے بیچ میں ہو اور کوئی بھی سمیہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ blood pressure ایک ڈگھڑ جائے 110 by 60 100 70 evidence based science ہے اسے follow کرنا چاہیے تو brain stroke پر کیسے لگے رو کیونکہ دھیرے دھیرے اس کے معاملے بڑھ رہے ہیں ممبئی کا ہمیں example لے رہے ہیں جہاں 2022 میں پرتی دن brain hemorrhage اور brain stroke کے معاملے آئے ہیں وہ تھوڑا چنتا جنک ہیں پرتی دن 7 6 کے آس پاس کیا اس کے وجہ ہو سکتے اسی پر کر رہے ہمیں چھڑ چا ڈاکٹر بھوٹانی کئی لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کیونکہ میں تھوڑا سا پھر سے بلڈ پریشر سے جوڑ کر دیکھنا چاہوں گا کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگ دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں اور عمومن ان کا بلڈ پریشر ایک سوچالیس نبی جیسے سر نے بھی بتایا ہر کسی کے الگ الگ فلوسیفی اس کو لے کر تو تھوڑا سا ان کو بھی گائیڈ کریں جو لوگ بلڈ پریشر کی دوائی رہے ہیں دوائی لینے کے بعد کتنا رہنا چاہیے کچھ لوگ اپر لیمٹ میں رہتے ہیں سوچتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے کہا جو لوگ بلڈ پریشر کی دوائی رہے ہیں نیامی روپ سے اور اپنا بلڈ پریشر چیک کر آتے ہیں تو اگر اس کا ریج ہم چاہتے ہیں کہ اوپر بی پی ایک سو چالیس یا اس کے بھی نیچے رہے تو ان مریضوں کے لیے اور بھی اچھا ہے تو یہ مریض جو ہیں اپنا دوائی کو نیامی روپ سے لیں اور کچھ جیسے مریض جو ہم کا بی پی اگر ٹھیک آنے لگتا ہے تو اس کے اندر لاپروہی کرنے لگ جاتے ہیں وہ اپنے آپ ہی دوا کو ایک دن چھوڑ کے کھانا شروع کر دیتے تو کچھ دوائی ایسے ہو دی ہیں اگر ان دوائی کو اچانک سے چھوڑ دیا جائے تو بی پی اوریجنل سے بھی زیادہ شوٹ کر جاتا ہے جسے بولا جاتا ہے ریباون ہائیپر ٹینشن اور وہ مطرہ بی پی کی ایک بٹا ایک چالیس کے پار بھی جاتی ہے جس کے قارن اس سمیں برین کی نسے اگر فٹ جائیں اور برین ہیمریج یا سٹروک ہونے کا چانس ہوتا ہے تو میری سلا یہی رہے گی بلڈ پریش کی دوائی کو نیامی روپ سے لیا جائے بی پی آپ 140 by 90 کے نیچے انڈر رہنا چاہیے ٹارگٹ یہ رکھئے بلڈ پریش کو منیٹر رہی ہے پہلے آپ ڈیلی لے سکتے بی منیٹر کر سکتے ہیں کچھ سامنے بعد آپ اسے ایک دن چھوڑ کر سکتے ہیں اگر آپ کنٹرول رہتا ہے تو ہفتہ بھی منیٹر کر کے بلڈ پریش کو اپنا چارٹ بنا سکتے ہیں اور رکولر نیامیت روپ پہ اپنے کارڈیولجسٹ کو ملیے اپنی بلڈ پریشر کی دوائیں ان کو بتائیے کہ آپ یہ دوائیں لے رہے ہیں اگر ان دوائوں کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے یا نہیں وہ آپ کارڈیولجسٹ آپ ٹائم ٹائم بتائیں گے تاکہ ان دوائیں کو چھوڑنے سے بہلے ایک بار ان سے سال آ لے یا ان کا کوئی آلٹرنیٹی بگر لیا جا سکتا ہے تو آپ کو بتائیں گے یہ رکٹر سمدانی تھوڑا سا اور بلڈ پریشر کے بارے میں تھوڑا سا اور بھی کئی بھرانتیاں ہیں کہ صاحب اگر کو لمبے سمیں تک لیا جائے تو کڈنی پر ایفیکٹ کرتی ہیں ابھی سر نے بتایا کہ اچانک سے چھوڑ دیا جائے تو ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں اس پجے سے کئی لوگ دوا شروع کرنے سے ڈر بھی جاتے ہیں تو ان کے لئے آپ کیا کہیں گے دیکھ کوئی بھی دوا لیتے ہیں کوئی بھی طرح کی دوا ہو اس کے ایفیکٹ زیادہ رہتے اور سائیڈ ایفیکٹ کم رہتے اس کا مطلب ہے کوئی بھی دوا چالو کر رہے وہ آپ کے لئے چالو کر رہا ان کو سائیڈ ایفیکٹ کی جانچ اور ان کو ایکسپیرنس ہے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے اسی طرح آپ کو مونیٹر کریں گے یدی آپ دوا نہیں لیں گے سائیڈ ایفیکٹ تو اس سائیڈ ایفیکٹ سب سے زیادہ رہے گا کیونکہ ہارٹ فیلیر ہارٹ اٹیک سٹوک جو آج کا ٹاپک ہے کیڈنی ڈیزیز بلائنڈنس جو بہت ایمپورٹن ہے آنکھ روشنی ہونا بہت کامن پروبلم ہے ہائی بلڈ پیشر کے کارن یہ پورے شریر کو کھا سکتا ہے بلڈ پیشر کنٹرول کرنا ضروری ہے بلڈ پیشر کی گولی لینا ضروری ہے اور بہت طرح کی دوائیاں آپ کار ضرور جانتے کہ آپ کے لئے سب سے اچھی دوائی دوائی جیسے ڈیابیٹی پیشن کو ہم ایک ٹیپکل گروپ آف ڈرگ دیتے ہیں جو لئے بیٹر رہتا ہے جو لوگوں کا جسے پانی بھی نکلتا ہے تو یہ الگ الگ classes کی دوائیاں ہیں ان دوائیوں کو لینے کے بعد آپ کا monitoring کیا جاتا ہے اور یہ کوئی بھی دوائی کبھی بھی چھوڑ دے تو ان کی side effect rebound hypertension یا pulse ایک دم بڑھنا جو بلڈ پیشر کی دوائی جو بلڈ پیشر ہو سکتا ہے اور یہ خطر نہ کھ سکتا ہے کبھی بلڈ پیشر گر سکتا ہے stroke کا chance بڑھ سکتا ہے تو بلڈ پیشر کی دوا میں بہت زیادہ ضروری ہے دوسری دیپک جی problem ہے پیشن ہمیں آکے پوچھتے آپ نمک کم کھانا بوڑ رہے ہے وہ ٹھیک ہے لیکن کیا ہمالیان سالٹ یا پنگ سالٹ یا دوسری طرح کا نمک کھا سکتے ہیں میں انہیں کہتا ہوں کہ سالٹ کا ٹیسٹ یاد ہی میٹھا ہو تو آپ چینز کر سکتے ہیں لیکن سالٹ ہی رہتا ہے مارکٹ میں ایک لو سالٹ کر کے بھی نمک ملتا ہے جس کا سب ساودھانی اور ڈاکٹر کے ساتھ میں جاج پرطال کر دوا لیجئے ایسے اور ہم تو اس پہ دیکھئے نام بدل بدل کے لوگ اپنے سے رکھ دیتے ہیں ان کو بھی ریگولیٹ کرنا چاہیے خیر اس پر دھیان دیتا ضرور ہے لیکن کئی بار لیٹ ہو جاتی بہت پولیوشن کا سٹروک سے کنیکشن ہے بہت سارے سٹیڈیز بتائی ہمارے سامنے ہیں وہ بتا رہی ہیں کیا کرنا چاہیے پولیوشن کے دوران جو سمویدن شیل ہیں سٹروک کے لیے ان لوگوں کو دیپک جی پولیوشن کا لارج پوپولیوشن بیس سٹیڈیز میں ایسا پایا نہیں گیا کہ ڈیریکلی ان کا پولیوشن سے ریلیشن ہے لیکن پولیوشن کا ہمارے جنرل لنگ ہیلت اور جنرل ہارٹ ہیلت سے ڈیریک ریلیشن ہے جو کہ ہم کو سٹروک کے لیے جیادہ پرون کرتے ہیں اگر پولیوشن بیسیقلی جو سب سے لگتا ہے کہ اس میں موڈیفائیبل ریسٹ اکٹر ہے تو گورنمنٹ کو جہاں سے آدھا ریگولیشن لانے چاہیے تاکہ اندسٹریل جو پولیوشن ہیں جو ہماری ایئر میں ہے جو ہماری ہیلتھ کو افیٹ کر رہے ہماری ہارٹ کی اور لنگ کی ہیلتھ کو پریزر کر رہے ہم کو شرک ہونے کا چانسز بھی کم رہے گا پولیوشن تو دیکھے اگر آپ سٹڈیز کو ایک بار ان کا آکلن کرنا شروع کر دیں گے تو کوئی بھی آپ ایسا ارگن نہیں ہے جس پہ ایسا ایسا پورا پورا پولیوشن ہے اس کو ایک ساتھ ایڈویز کیا جائے تاکہ اوورال ایک ہولیسٹک ہیلتھ کے لیے ایمپورٹنٹ رہے بہت بہت دھنیواد آپ تینوں کا مقال آپ نے ڈاکٹر نیرہ جین ڈاکٹر پرتیت سمدانی سر بہت شکریہ ڈاکٹر موہد بھوٹانی بہت بہت دھنیواد سر آپ کی